پانچ ہزار رپیا پر مرلا ایک تو ہم نے اس کا ٹائم بہت زیادہ لمبا رکھا ہے بہترین ہے فوری قبضہ پوزیشن فوری دے دیتے ہیں تو اگر اس اتنی سی پیمنٹ پہ آپ اچھا پلوٹ مل جائے تو میرا خیال ہے اور آپ کو کیا چاہیے اور اس میں ہم ٹائم دے رہے ہیں چار سال کا اسلام علیکم ناظرین اکرام میری دعا ہے کہ آپ صدا سلامت رہیں شاد رہیں اور ترقی کی راہوں میں یوں ہی گامزن رہیں ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا وی لوگ ہے وہ ایک جدید ترین ہاؤسنگ سسائٹی پر مبنی ہے جہاں پر تمام تر سہولیات میسر ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ پہلی کس دیکھا رہی اپنے گھر کی تعمیر شروع کر سکتے ہیں قیمت اتنی کم ہے کہ یہاں پر ایک عام آدمی آسان اقساط پر بھی پلوٹ خرید سکتا ہے تو چلی آئیے آج کے اس ویلوگ کی شروعات کرتے ہیں اور اس سوسائٹی کے مالکان سے آپ کو پوری معلومات کی رسائی دیتے ہیں تو نئے آنے والے دوستوں سے میری الطماز ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویلوگ کو اسلام علیکم سر کیسے آپ علیکم السلام برحمت اللہ اچھا سر بڑا میں نے باہر جا کے تو انٹرو بہت زیادہ اچھا دیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ ایک عام آدمی بھی جہاں پہ نہ پلوٹ بڑا بہ آسانی طریقے سے خرید سکتا ہے تو کتنی اس میں سچائی ہے اور دوسرا آپ مجھے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے پروجیکٹ صرف جسٹ یہی ہے یا آپ کے پروجیکٹ دوسرے سٹیز میں بھی آویلیبل ہے اور اس پروجیکٹ میں آپ کس حد تک آپ نے ڈیویلومنٹ کر لی ہوئی ہے اور دوسرے عام انسان کے لیے آپ کتنی آسانی انسٹالمنٹ میں کتنی آسانی ہے اور کیا وہ خرید سکتا ہے یا اس کے بس کی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو جس پروجیکٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے میں اس کی بات کروں گا یہ پہلے ہم نے ڈیویلپ کیا ہے نیمہ سیٹی جو اپنے بائر انٹویو کیا ہے اس کی 98% ڈیویلمنٹ مکمل ہو چکی ہے صرف ایک ماری مسجد رہتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ منت وہ بھی تعمیر اس کی بھی شروع ہو جائے گی تو اس میں پلوٹ سارے ریسیل میں ہیں اس کا ٹائم ایک سا رہتا ہے چند پلوٹس پڑے ہیں وہ پچاس فر روڈ پہ بڑی اچھی لوکیشن پہ پڑے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کی ایک سینکشن کی ہے ایکزیکٹی بلوک میں یہ جی اس کا محب ہے اور اس میں ہم ٹائم دے رہے ہیں چار سال کا اور اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آسانی لوگوں کے لیے کیا ہے کہ عام بندہ بھی پلوٹ خرید سکتا ہے یا نہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک اس میں پیکج دیا ہے عام سوسائٹیز میں ہوتا ہے یہ ہے کہ 30% ڈان پیمیٹ اور 25% ڈان پیمیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹائم فریم ہے دو سال تین سال اس میں مانک ساتھ ہوتی ہیں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں 48 ماہ ہم نے ٹائم دیا چار سال کا اور ڈان پیمیٹ سٹارٹ میں ہم نے ایسے کیا ہے کہ اس کی بوکنگ آپ ایک لاکھ روپے فی مرلا سے کر سکتے ہیں اچھا ایک لاکھ روپے فی مرلا یعنی اگر تین مرلے کا پلوٹ ہے نا تین لاکھ روپے آپ ڈان پیمیٹ کریں اور 5000 روپے سٹارٹ فی مرلا سے کس تین سکی بن سکتی ہے اچھا سارہ عویبو رحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں نعمت سٹی ہے یہاں پہ ساہیوال میں اگزیکٹی بلوک ہے ساہیوال میں اور اس کے علاوہ آپ کے کون کون سٹی میں پروجیکٹس ہیں اور کس حد تک ڈویلپ ہو چکے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی پلوٹ خریدنا چاہے سپوس جیسے اکارا ہے یا آپ کے دوسرے سٹی میں پلوٹس کو خریدنا چاہا رہا ہے تو وہاں پہ کس حد تک انسیشن ہے اگر انویسٹر کو اس پلوٹ پرچیز کرتا ہے تو اس کو کس حد تک آنے والے ٹائم پہ بینیفیٹ آسل ہو سکتا ہے یہ جس پروجیکٹ پہ ہم بیٹھے ہیں ادھر انویسٹر کافی ادھرات ہیں جو یہ ویڈیوز دیکھیں گے بھی ان کو یہ معلوم بھی ہو جائے گا اور ریل بات ہے کہ اس میں پارٹی انویسٹرز جو نے انویسٹرمنٹ کی تھی وہ کافی سارا ادھر سے نفع لے کے گئے ہیں اور ٹائم فریم ایک سال میں تقریباً اپنے دیوئی امونٹ مکمل پلس نفع بھی واپس لے کے گئے ہیں تو یہ جو ایگزیکٹی بلوک ہے ادھر بھی انویسٹرز رات کے لیے بڑا سنہری موقع ہے ادھر آئیں انویسٹرمنٹ کریں ہمارے ساتھ ایک کر لیں تو آنے والے وقت میں اگر یہ تین پچاسی سے ساڑھے چھے لاکھ روپے تک جا سکتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے اصل ریٹ بڑھنے کی وجہ ہے ایک ہوتی ہے ڈیویلمنٹ جو ڈیویلپرز رات ہیں وہ جب ڈیویلمنٹ میں لیٹ کرتے ہیں تو جن لوگوں نے پیسے لگائے ہوتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ نعمت بنازپتی والے ڈیویلمنٹ میں سو فیصد جو بات کرتے ہیں وہ پوری کر کے دکھاتے ہیں اور بہت جلد ڈیویلمنٹ ان کی مکمل ہو جاتی اس لیے انویسٹرز رات کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پورجیکٹ جو ہیں نعمت بنازپتی والوں کے یہ اگجیکٹی بلوگ ہے چوری اتھیکو رمان صاحب چوری محمد آمد صاحب نعمت سیٹی ہے یہ دونوں کے اور اکارہ میں چوری خلیلو رمان صاحب ہیں اور ان کے ستگرہ مال ہے ستگرہ روڑ پہ اور وہ کمرشل مارکیٹ ہے ایک ایک مرلے کے وہ شاپس ہیں اور اس کے علاوہ مال آف اکارہ دیپالپور روڑ پہ ہے اس میں ایک مرلہ دو مرلہ تین مرلہ اس کے پلوٹس ہیں وہ بھی دو سال کے ٹائم ٹونٹی فائی پرسنڈ ڈون پیمنٹ پہ وہ کمرشل مارکیٹ ہے ادھر بڑا اچھا سکوپ جا رہا ہے انویسٹرز رات انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ستگرہ مال اور مال آف اکارہ کاروباری لوکیشن کاروباری صاحب سے بہت اچھا ادھر ایک ویو ملے گا لوگوں کو دیکھنے میں بھی اور مین روڑ پہ واقع ہے اور جو بھی سہولیات کمرشل مارکیٹ میں ہوتی ہیں پچاس پچاس فٹ کے مین وسی روڑ دیئے ہیں ہم نے پارکنگ گاریوں کے لیے دیئے ہیں مسجد دیئے ہیں سٹیل لائٹس واپڈا ہے مکمل اور ٹی ایم میں سے ستگرہ مال اور مال آف اکارہ بیچوری خلیل ورمان صاحب ان کے چیف ایکجیکٹی میں ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں اچھا ہم مارکیٹنگ کے پینل سے تو انہوں نے یہ پاس کروایا ہوا ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آج کے اس مہنگائی بھرے دور میں اس مہنگائی کے ٹائم پہ ایک مزدور آدمی کیسے اپنے خوابوں کی تعمیر پوری کر سکتا ہے اپنی فیملی کے لیے کیسے ایک گھر بنا سکتا ہے کتنا آپ نے اس کے لیے آسان پروسیز کیا ہے کیونکہ آج کے دور میں جو ہے کہتے ہیں گھر کے خرچے پورے ہو جائیں یہی بڑی بات ہے تو اگر آج کے دور میں آپ کے پاس ایسی کیا آپشن ہے کہ غریب آدمی کے لیے ایک عام بندے کے لیے کہ وہ یہاں پہ ایزیلی پلوٹ پرچیز کر سکے ہم نے یہ ادھر ایکجیکٹی بلوک میں کیا یہ ہے کہ عام سوسائٹیز میں تھرٹی پرسنٹ تھرٹی تھری پرسنٹ ڈان پیمٹ ہوتی ہے یا ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے اس کے بعد مساوی ایک ساتھ ہو جاتی ہیں دو سال تین سال جتنا ٹائم ہو ایک تو ہم نے اس کا ٹائم بہت زیادہ لمبا رکھا ہے چار سال کا ٹائم ہے چار سال اور اس کی ڈان پیمٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے ہم نے کم عمدنی والے عزرات کے لیے یہ پیکج خصوصاً تیار کیا ہے کہ اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تین مرلے کا پلوٹ ہے اس کی ڈان پیمٹ اگر چھے لاکھ روپے ریٹ ہو تو ٹھارا لاکھ روپے بنتی ہے ہم نے ایسے کیا ہے اس کی ڈان پیمٹ جو بنے گی وہ ساڑھے چار لاکھ روپے بنے گی ٹونٹی فائی پرسنٹ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک لاکھ روپے آ ایک مرلہ کی ایک مرلہ سے بوکنگ آغاز کر دی ہے وہ تین لاکھ دے اپنا پلات بوک کروالے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بنتی ہے تیس پینتیسیزار کے قریب ہم نے وہ کیا ایسے ہے کہ اس کی پانچ ہزار روپے پر مرلہ ہم نے اس کی قسط جری کی ہے یعنی پندرہ ہزار روپے مہانہ وہ تین مرلہ کے اپلوٹ تین لاکھ روپے اڈوانس دے دے پندرہ ہزار روپے مہانہ دیتا رہے اس کو پلات ہم دے دیں گے اپنا گھر بنائے اور جو اس کی بقایا ڈیو پیمٹ ہو جائے گی وہ ایک سال میں جتنے بنیں گے ایک سال میں یک موشتسانی سے وہ ادا کر سکتا ہے چار سال میں وہ چار دفعہ بڑی کیس دینی پڑے گی تو یہ بڑا اچھا بہترین ہے فوری قبضہ پوزیشن فوری دے دیتے ہیں یعنی اگر بندہ کو ڈان پیمٹ کرتا ہے پلات بک کرواتا ہے وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو فوری آئے اس کو پلات کی پمیش دیتے ہیں قبضہ دیتے ہیں فوری قبضہ میر کر سکتا ہے اچھا اچھا زبردست یعنی کہ آج کے دور میں ناظرین آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ پندرہ ہزار پی اتنی بڑی اماؤٹ نہیں ہے میرا خیال ہے ہر بندہ کر سکتا ہے تو اگر اتنی سی پیمٹ پہ آپ کو ساہیوال جیسے ایک بڑے سٹی میں اچھا پلات مل جائے تو میرا خیال ہے اور آپ کو کیا چاہیے خیر اور یہ بتائیے کہ آپ کا ریجسٹری کا کیا پروسیجر ہے اگر کوئی ایک بندہ آپ کو پوری پیمنٹ کر دیتا ہے تو ریجسٹری کتنے دنوں میں آپ یا کتنے ٹائم پریئیڈ میں اس کو آپ اس کے نام پہ کر کے دیتے ہیں ریجسٹری جب بندے کی مکمل پیمنٹ جس پیمنٹ میں اس نے پلوڈ خریدا ہے ہمارے ساتھ مویدہ کی ہے وہ کلیر کرے فوری ریجسٹری کروالے یہ زمین بعض ڈوائلپر جو ہیں وہ لیتے ہیں لیجس پہ تو ریجسٹری کے لیے لوگ پھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں ہم نے اس کو مکمل کلیر کیا ہوا ہے یہ نعمت بناسبتی والوں کے نام زمین تو جو بندہ ہم سے پلوڈ خریدے فوری ریجسٹری کرواتے ہیں تینکیو سو مچ جناب عبیور رحمان صاحب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی آپ کو جو اس سوسائٹی کے بارے میں پوری ڈیٹیلز بتائی ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے اس سوسائٹی کو دیکھنے کا ایک بار اب وزٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا جہاں پہ جتنی بھی جدید ترین جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ آر ایڈی کمپلیٹ ہے اور انہوں نے یہ ساتھ ہی ایک نیا فیز بنایا ہے اگزیکٹیو بلوک کے نام سے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ابھی ان کی جو سٹارٹنگ ہے اٹھالیس ماہ کی آسان ایک ساتھ پہ اور جو ابھی سارے ڈسکشن ہوئی ہے اسی میں ہی سارا پروسیز ہے اور ایک عام آدمی بھی یہاں پہ آ سکتا ہے اور ایک انویسٹر بندہ بھی یہاں پہ آ کے اچھی انویسمنٹ کر سکتا ہے اور اچھا ان کر سکتا ہے شہین اسکر علی کا اجازت دیجئے اللہ حافظ